بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دکھوں سے پریشانیوں سے ہمیشہ دور رکھے آمین سوامین میں اور میری فیملی بھی اللہ تعالیٰ کا لاغ لاغ شکر خوش غرم زندگی گزار رہے ہیں میں ہوں ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ساجد علی فیملی بلوگز آج کے سب لوگ کا کرتے ہیں آغاز آج ہے جی اٹھاروہ روزہ ماشاءاللہ اٹھاروہ روزہ اب افطار ہونے ہی والا ہے پانچ بج گئے ہیں ہمارے یہاں دو گھنٹے تقریبا دو گھنٹے دس منٹ رہے گئے ہیں تو انشاءاللہ افطار تقریبا ہونے ہی والا ہے بارال آج اٹھاروہ روزہ ہے اور آج بہت ہی زبزز دن ہے کیونکہ آج ہم اکیلے روزہ نہیں کھولیں گے آج ہمارے ساتھ بہت مزہ آئے گا بعد میں بتائیں گے کیونکہ ابھی تھوڑا سا سورپرائز دے دیں ایسا نہیں ابھی بتا دیں پھر تو آپ لوگ پتہ لگ جائے گا تو چلتے ہیں لینے پہلے چلتے ہیں مہمانوں کو پھر وہ آئیں گے ہمارے ساتھ روزہ افطاری کریں گے آپ لوگ بھی دیکھیں فیلال ابھی چلتے ہیں اسٹیشن آج آپ کو کوئٹا کے اسٹیشن کی بھی سہر کرواتے ہیں دکھاتے ہیں وزٹ کرواتے ہیں کیسے ہے کوئٹا کا سٹیشن تو رمزاران مبارک میں کوئٹا سٹیشن کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو چلیے چلتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اس کو نوڈیفکیشن آل پر کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے رہے ہیں کوئٹا ریلوے سٹیشن پر میں مومنہ اور ہمدان آئے ہوئے ہیں ریلوے سٹیشن کوئٹا چلتے ہیں اندر یہ ہے جس کی مین انٹرنس کوئٹا سٹیشن کی دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں ہاں جی تو یہ ہے مین انٹرنس کوئٹا ریلوے سٹیشن کی تو یہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایریا ہے ریلوے سٹیشن کا وہ سامنے آپ کو چائے کی شاپ بھی نظر آ رہی ہوں گی اور یہاں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پارک ہوئی بھی ہیں سزوکیاں جو کرائے کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور دوسری طرف یہاں کھڑے میں رکشے یہ بھی کرائے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے بیلڈنگ کوئٹا ریلوے سٹیشن کی اب ہم چلتے ہیں اندر تو جی آپ آگئے ہیں ریلوے سٹیشن کے اندر یہاں ہم موجود ہیں اور اب ویٹ کر رہے ہیں ٹرین کے آنے کا جعفر ایکسپریس میں ہمارے مہمان آ رہے ہیں تو اب ویٹ کر رہے ہیں ویسے یہاں بیل ہو گئی ہے اور بیل کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرین سریعاب سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے اب سریعاب سٹیشن پہ پہنچ گئی ہے گاڑی ٹرین اب تقریباً دس سے پندرہ میرٹی لگتے ہیں ٹرین آنے میں انتظار کرتے ہیں ویسے آپ کو اب وزٹ کرواتے ہیں تو اب یہ ہمارے ریلو سٹیشن پہ اپنے مہمان کو لینے بتانا نہیں کون آ رہے سپرائز سپریسے پہنچ پہ پہتے ہیں کمیدر جو رہنے کا رہے ہیں باتی ایک جنپا اس پر میٹھ پر نوی ایک پر پلکے یہ ہے تمام اب اس دیل اگر آپ کی دیلائے سے کیا ہے یہ ویسے ہم میٹھ پر مطابقی کیلئے سے ہندہ آپ کو آپ سی کے دوئے سے سارے ہیں رڑھا مجھے کے سب چیزیں یا میٹھ پھوم کیلئے سیاہوں میں کی سورت میں ہیں ہن جی تو سمجھ آگئی نا ایسے بعد میں یہ میں نے بند کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے بولا تھا جو سٹیشن پر آئے ماسک کا استعمال لازمی کریں تو خیر یہ ہے بیلڈنگ کوئیٹر ریلوے سٹیشن کی پلیٹ فارم نمبر ون ہے چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے کوئی خاص بڑا نہیں ہے دو پلیٹ فارم ہے تین کہہ لیجئے تین گاڑی آ سکتی ہیں اور یہ ہے میلڈ بینڈنگ کوئیٹر ریلوے سٹیشن کی اور ازان ابھی ہو رہی ہے اثر کی ازان ہو رہی ہے اثر کی نماز بھی ہونے والی ہے اور ہم ٹرین کپ کر رہے ہیں انتظار یہ اس طرف پہلا پلیٹ فارم ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی دوسرا پلیٹ فارم یہاں پر ایک گاڑی اس طرف ہوگی اور ایک دوسری طرف تو یہ پلیٹ فارم ہے دو پلیٹ فارم ہے چھوٹا سا ریلوے سٹیشن ہے سامنے ایک مسجد ابھی تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو انشاءاللہ جلد ہی تیار ہو جائے گی سورج کو دیکھئے ابھی تک اپنے پورے آب اتاب کے ساتھ چمک رہے آئے سورج چاچو بس غروب ہونے ہی والے ہیں اب تقریباً رہ گیا ٹائم ڈیٹ گھنٹہ رہ گیا ہے تقریباً غروب ہونے میں مسر کا ٹائم ہے اور گاڑی آپ آنے والے ہیں یہ سامنے بیلڈنگ آپ کو جو نظر آ رہی ہے یہ ہے ٹکٹ گھر یہاں سے ٹکٹ وغیرہ ریزرویشن وغیرہ ہوتا ہے ریزرویشن کاؤنٹرز ہیں یہاں پر ریزرویشن بیلڈنگ ہے یہاں پر ریزرویشن ہوتی ہے ابھی فلال بند ہے بلکل بند ہے یہ ہے ہمارے کوئیٹر ریلوے سٹیشن کا ایک چھوٹا سا ریزٹ اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پول ہے یہ یوز ہوتا ہے یہ ایک پلیٹ فارم سے دوسری پلیٹ فارم جانے کے لیے اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالگاڑیاں مالگاڑی کی کچھ کھڑی ہوئی ہیں اور دور اس طرف کچھ ٹرین کی کوچز بھی کھڑی ہوئی ہیں یہاں جتنی ٹرینز آتی ہیں تو وہ شام کو اس کی صفائی وفائی ہو کے وہ صبح واپس چلی جاتی ہیں ہاں جی ٹرین آنے وارہی ہے اب آپ کو سامنے لائٹ نظر آ رہی ہوگی وہی ٹرین آ رہی ہے اب قریب آ گئی ہے ہم اپنے مہمانوں کو رسیف کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور بیتاب ہے ملنے کے لیے آپ تو گرمی میں ماسک پیانا بھی جاتا ہے تو ماسک کا مقصد کیا ہے جو اگر آپ نیچے کر کے رکھو گے تو ماسک کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نہیں نا میں کبھی کبھی اوپر گرمی کی رہتا ہے نہیں کبھی کبھی نہیں نیچے نہیں کرتے جب باہر نکلتے پھر کیوں نہیں سانس آتا ہے سانس تو آتا ہے بہترین آتا ہے گرمی لگتی ہے اتنا اچھا موسا میں پویٹا گا اور بہترین گرمی لگتی ہے کتنی پیاری پیاری تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے کل سے موسم اچھا ہوا ہے کل سے مزا ہے گا کیسی ماشاءاللہ پیاری پیاری تھنڈی تھنڈی سی ہوا ہے آ رہا ہے نا مزا تمہارا کیا خیال ہے تم بھی کوئی تاثرات دو اپنے کیسی ہوا ہے آج مزا آ رہا ہے نا اچھا مزا آ رہا ہے تھنڈا تھنڈی ہوا ہے سب گرمی لگتی ہے گرمی تو زہر ہے دوبت میں تو زہر ہے گرمی لگتا ہے ایک زفا آگیاں دینا سبا آگیاں سب سے ہوا چلتی ہے ہاں چلتی ہے اچھا اچھا چلتی ہے چلتی ہے یادہ اس پھر زور ہوگی اور ٹرین پاس آتے ہوئے چلتی ہے اچھا لگا رہا ہے رکھ گئی ہے چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے اچھا لگتا ہے ڈرائیور صاحب بھول گئے وہ ڈرائیور صاحب کو روزہ لگتا ہے وہ کہہ رہا ہے بس ادھری پلیٹ فارم ادھری ادھری اتھرو یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں ایک سائٹ پہ دھنے کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بس پلیٹ فارم ادھری ادھری اتھرو روزہ لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے ٹرین پیچھے رو گئی ہے جب میں امنا دکھا دے کے لاؤں پچھلے سال اس وقت ہم لاہور میں تھے اور لاہور میں ہم لوگ رمضان گزارا ہم نے عید بھی گزاری ایدھر پھر کیسا موزم ہے ابھی تو تم بوری تھی گرمی ہے ٹھوڑی دن پھر گئی ہے ٹھنڈی ٹھوڑی ہوگا ٹرین ایسا ہی لگتا ہے اس کا ٹائر پینچر ہو گیا ڈسکا ہی ٹائر پینچر ہو گیا ٹرینٹ کہو ٹھوڑی ہی ٹائر پینچر ہو گیا ٹھوڑی آخر کار آہی گئی اتنی دیر انہوں نے باہر روک کے رکھا اور اب جانا جا کے آئیے تقریباً مخل میں پانچ سے آٹھ منٹ تقریباً وہیں کھڑا کر کے رکھا ہے میں تو سمجھا بس ہوئی ہے کیا نہیں ہوا پانچ پہنٹالیس پانچ پہنٹالیس چلی پانچ پہنٹالیس پہ آنا تھا اس نے اس کو باہر ہی روک کے رکھا کہ بھائی نہیں ایک جیک ٹائم پہ بھیجنا ہے خیر ٹرین آگے جی ایسا 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 ہی آتی ہے پلیٹ فارم پہ پلیٹ فارم پہ تو ایسا 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 ہی آتی ہے جافر ایکسپریس فروم پشاور پشاور سے آ رہی ہے اچھا پھر مہمانوں کو بتا دے کہ کہاں سے آ رہے ہیں مہمانوں کو بتا دیتے ہیں ہاں لاہر سے مہمان ہمارے آ رہے ہیں پشاور سے نہیں آ رہے ہیں لاہر سے آ رہے ہیں گیس کر سکتے ہیں تو گیس کیجئے ہاں ہاں آپ کو دکھائیں گے آگے 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 missed مراط آگے 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 براہ آگے آ друз یہ اس میں آگا ہے یہ اس میں آگا ہے یہ اس میں آگا ہے یہ نہیں ٹائم ہے اس میں پیچھا آگا یہ اس میں ہاں جی ہاں جی میرے امی ابو آگئے ہیں کوئٹا ایک عرصے بعد کوئٹا عید کرنا ہے 2014 میں سمیہ راکھی صاحب 2015 عید 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 اس کے بعد چھوٹی یعنی کہ ساتھ سال ہوگئے ساتھ سال ہوگئے چودہ میں کی تھی ساتھ سال بات کریں گے ساتھ سال بات ہی دوگی جی ہمارے ابو کوئٹا میں بات ہی بات ہی دوگا مزار اور جین چاچو بھی آنگے جین چاچو سیٹ تو ہے انشاءاللہ ہمارے گھر بیمان نہیں ہے ہمارے امی ابو ہیں ہم نے آپ کو جائنا تھوڑا سا سرپائز کرنا تھا کہ کون آ رہا ہے کوئی نہیں لگا سکا اندازہ تو ہم اب آپ کو اپنے والدین کو سامنے لے آئے ہیں تو ہمارے آئے تھے والدین کل ہم ویڈیو نہیں بنا سکے بس ابو لوگ بھی تھکے ہوئے تھے اور باتے باتے بھی کرتے رہے تو بس ویڈیو نہیں بنی بارش بھی ہوئی اب وہ لوگوں کے ہاتھیں بارش بھی ہو گئے بہت زبادہ قسم کی بارش ہوئی اور کوئیٹہ کا موسم تو اہہہہ نامی ہو گیا ہے آج بھی بارش ہوئی ہے آج ہم لوگ جچک لوگوں کے گئے تھے بہت زبادہ بارش ہوئی تھی بہترین موسم ہو گیا ہے جب ایسی چلاتے ہیں آپ لوگ چھبیس ڈگری کرتے ہیں چھبیس ڈگری کرتے ہیں کوئیٹہ کا ٹیمپریچر تھا własز پیرنٹی فور ھتا ایسی چھپیس پہ چلاتے ہیں ایدھر بیسے ہی باہر کا ٹیمپریچر اید 24 تھا تو خیر انشاء اللہ تعالی آپ ویڈیو آتی رہیں گی انشاء اللہ تعالی عید کے بھی آئیں گے عید پہ بھی عبولوں کے ساتھ عید کریں گے مزا آئے گا اس ویڈیو کا ہم یہی پہ کرتے ہیں انڈ میں وہی بات اگر نئے دیکھنے والے ویورز جو ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے اس کو نوٹفیکشن آل پہ کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت اور بہت ساری پہنچتی رہے اور آپ اس سے فری میں انجوائی کرتی رہیں اور آپ اس سے فری میں انجوائی کرتے رہیں ملیں گے انشاء اللہ تعالی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ ایک شورٹ بریک کے بعد اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی